جی اسلام علیکم تمام تعریف اللہ اور اس کے رسول کے لیے آج ہم موجود ہیں کنڈل شاہی ویٹرفال پر اور جب آپ نیلم بازار سے یا نیلم سے آگے آتے ہیں تو یہ ویو پوائنٹ آپ کو ملتا ہے انتہائی خوبصورت اور بہترین ہے اس کی خوبصورتی کا اندازہ آپ اس بس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کو اس کے اردگیڈ چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے نظر آئیں گے جہاں پر آپ سٹیک کر سکتے ہیں اور اس کنڈل شاہی ویٹرفال کا اپنا ایک چھوٹا سا بازار ہے جہاں پر آپ کو تمام فسیلٹیز آویلیبل ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کا آبشار کا جو یہ منظر پیش کر رہی ہے یہ انتہائی خوبصورت ہے دور دراز سے اندرون ملک سے بیرون ملک سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور قدرت کی جو خوبصورتی ہے اس سے محضور ہوتے ہیں یہ جو جگہ ہے یہ پل کا نظارہ ہے جب آپ روڈ کے ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ پر جاتے ہیں دراصل اس پل کو ہم سیلفی پوائنٹ بھی کہتے ہیں لوگ یہاں پر آ کر مختلف قسم کی ٹپ ٹاک بناتے ہیں اور جو پانی کا جو بہاؤ ہے یا پانی کا جو شور ہے وہ بھی بہت زیادہ اٹریک کرتا ہے اور اس آبشار کی جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ اس کے چاروں طرف بلکہ ہر طرف ہریالی ہریالی ہے اور پہاڑوں نے اس کو گہرا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں جہاں پر بچے جھولا جھول رہے ہیں کھیل رہے ہیں اور اس کے علاوہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں پل کو کراس کروں گا اس طرف کی بھی مناظر میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پر آ کر لوگ سٹے بھی کرتے ہیں اپنے ساتھ کھانے بنانے کا سامان بھی لے کر آتے ہیں اور خوب انجائے کرتے ہیں اب میں مین روڈ کی دوسری سائٹ پر آ گیا ہوں پل کو کراس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کا نظارہ اور وہاں پر لوڈ ٹھہر کر جو ہے وہ محضوظ ہو رہے ہیں یہاں پر پانی کے بہاؤ کو شہر کی طرف لے جائے جاتا ہے اور کچھ والو لگے ہوئے ہیں جس سے پانی کے پریشر کو کنٹرول کیا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت منظر ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہرے بھرے پہاڑ نظر آ رہے ہیں درختوں سے گھرے ہوئے اور دور دراز آپ کو چھوٹے چھوٹے گھر بھی نظر آ رہے ہوں گے جو انتہائی محضوظ کرتے ہیں اپنے آپ کی طرف کھینچتے ہیں ٹریک کرتے ہیں اگر میں آپ کو زوم ان کر کے دکھاؤں تو پانی کے اندر انہوں نے ایک ہارٹ بنایا ہوا ہے ایک سیلفی پوائنٹ بنایا ہوا ہے جہاں پر لوگ جا کر پتھروں پر بیٹھ کر سیلفی کا غیرہ بناتے ہیں تو یہ بھی کافی اٹریکٹیو ہے اور خوبصورت ہے اور تھنڈ کی بات کی جائے تو اگر آپ گھر ملا کے سے آتے ہیں تپے ہوئے آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت زیادہ انجائیمنٹ ملے گی اب میں پول کے بلکل سینٹر میں موجود ہوں اور آپ کو پانی سے لے کر اوپر آسمان تک کا بھی دکھاؤں گا اور اپنے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کتنا اٹریکٹیو اور بیوٹیفل ہے ایک طرف روڈ کا ویو اور دوسری طرف پانی کا بہاؤ اور کیا خوبصورت نظارہ ہے یہ دیکھیں بچے کیس طرح خوبصورتی سے اور بڑا انجائے کر رہے ہیں جھولا جھول رہے ہیں اور یہ ایک بلکل چھوٹا سا ہب ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں اور ان کو یہ نظارہ اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ یہاں سے محضوظ ہوتے ہیں پول کراس کر کے روڈ کی دوسری طرف آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے سٹال ملیں گے بہت خوبصورت نوما جہاں پر آپ شاپن کر سکتے ہیں اور ایسے چھوٹے چھوٹے پانی کے اندر جو انہوں نے سیٹی نرینج کی ہوئی ہے اور جہاں پر بیٹھ کر آپ کھانا کھا سکتے ہیں تھنڈے تھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی چھوٹا سا گیسٹ آوس بنا ہوا ہے آئی بیکس کے نام سے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ بلکل دریا کے کنارے پر جو ہے واقع ہے سیٹنگز لگے ہوئے ہیں ٹیبلز لگی ہوئی ہیں چیئر لگی ہوئی ہیں جہاں پر آپ اسی ہی یعنی اسی ہی گیسٹ ہاؤس سے کھانا لے کر آپ تناول کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کا جو آرکیٹیکشر سٹائل ہے جو انہوں نے کلرنگ سکیم دی ہوئی ہے بیلڈنگ کو وہ بہت زیادہ اٹریک کرتی ہے اور چلتے ہیں میں آپ کو یہاں کی جو چھوٹی سی پان شاپ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کس طرح جو ہے یہاں پر جو ٹوریسٹ آئے ہوئے ہیں اور خرید و فروخت کر رہے ہیں اب میں بالکل دریا کے کنارے کے ساتھ موجود ہوں جہاں پر یہ ٹیگ لگے ہوئے ہیں آپ کو اسلام آباد سیری نگر لاہور نیو ڈیلی جتنے بھی ڈسٹنس ہیں وہ آپ کو یہاں پر دکھائی گئے ہیں اور ہر کسی کا اپنا اپنا کلر دیا ہوئے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے جمہوں کا بھی یہاں برنے میں منشن کیا ہوئے اور یہ نظارہ ہے یہ دیکھیں یہ نظارہ ہے جی تو یہ تھا کونڈل شاہی ویٹر فال کا مختصر سا ویلاگ اور مظفرہ بار سے جب آپ اس طرف آتے ہیں بگون ویلی کی طرف یا پھر جاگران کی طرف یا پھر نیرم ویلی کی طرف تو یہ پوائنٹ آپ کو وہاں پر ملے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلاگ میں لائک سبسکرائب اینڈ شیئر موسیقی